نشے کی بیماری کے علاج کو کامیاب بنانے کے لیے فیملی کا بیماری اور علاج کے بارے میں انفرمیشن حاصل کرنا اور سیکھنا بہت اہم ہے کیونکہ جب تک فیملی علاج اور بیماری کے بارے میں سیکھتے نہیں ہیں انفرمیشن حاصل نہیں کرتے ہیں تو وہ سائنس یا علاج کو فالو کرنے کی بجائے مریض کو فالو کرتے رہتے ہیں اور مریض کیونکہ بیماری کے حد و مجبور ہوتا ہے مریض بیمار ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض عموماً اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے جس سے مریض علاج سے دور جائے جیسے کہ مریض کہتا ہے کہ میں علاج کی کیا ضرورت ہے میں تو ایسے ہی آپ لوگ میری ایک فرمائش پوری کر دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں نے ہی یہ کام شروع کیا اور میں ہی ختم کر دوں گا آیا کے سائنس اس کے بلکل برعکس ہمیں گائیڈ کرتی ہے سائنس اس چیز کو ویریفائی کرتی ہے کہ نشہ کرنے کا جو سفر ہے وہ مریض شروع کرتا ہے مگر نشہ کی بیماری کا سفر مریض نہیں شروع کرتا اسی لئے نہ ہی وہ اسے ختم کر سکتا ہے بیمار مریض اپنی مرضی سے یا بائی چوائس نہیں ہوتا بیماری کچھ انٹرنل باڈیلی اور برین کے اندر کچھ آرگنز کے ڈیمیج ہونے سے ہوتی ہے اور مریض سے احتیاب علاج کو حاصل کرنے سے ہی ہوتا ہے اور علاج مریض کی مرضی کے ایک آرڈنگ لی نہیں ہوتا اسی طرح سے جب فیملی بیماری اور علاج کے بارے میں نہیں سیکھتے ہیں تو مریض مومن ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتا ہے اور علاج کو ڈیلے کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے اگلے ہفتے اگلے مہینے اگلے سال اگلے موسم میں گرمی میں سردی میں اور وہ علاج کو ڈیلے کرتا رہتا ہے تو اسی لئے فیملی کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ علاج اور بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں کیونکہ جب فیملی علاج اور بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں تو ان کو مریض کی بیماری کی جو علامتیں ہیں یا مریض کی بیماری کے جو ٹیکٹکس ہیں جو بیماری کی منپولیشن ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈنٹیفائی کر سک رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے بعض دفعہ مریض اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے کہ علاج پر پیسہ جو لگانا ہے وہ زیادہ کرنا ہے آیا کہ مریض سے اگر فیملی کی علاج اور بیماری کے بارے میں اچھی معلومات ہو تو فیملی مریض سے یہ بات کر سکتی ہے کہ نشہ پر پیسہ لگانا کیا زیادہ کرنا نہیں ہوتا یا نشہ پر پیسہ لگانا اور پھر صحت کو زیادہ کرنا کیا زیادہ کرنا نہیں ہوتا مگر عموماً مریض کہتا ہے کہ نہیں علاج پر پیسہ لگانا زیادہ کرنا ہوتا ہے اور مہن نے تو ایسے ہی ٹھیک ہو جانا ہے اور سالہ سال عموماً گزر جاتے ہیں اور فیملی مریض کی باتوں میں آ کر جو کہ اس کی بیماری کی باتیں ہوتی ہیں علاج میں ہی نہیں آ رہے ہوتے سو اسی لیے سائنس ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ اگر کسی بھی نشہ کے مریض کے علاج کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے علاج کو کامیاب بنانے کے لیے فیملی کا علاج اور بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا علاج اور بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب فیملی علاج اور بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں تو پھر مریض کے وہ جو منپولیشنز ہیں یا منپولیٹیو بہیوئیرز ہیں جو کہ مریض کو علاج سے دور رکھ رہے ہوتے ہیں فیملی ان کو پکڑ رہی ہوتی ہے فیملی ان کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی فیملی مریض کے علاج کو آگے بڑھاتی ہے اوکے تھنکیو ویری مچ